ہم نے فیڈل گورنمنٹ چاہیے کہ یہ جو قانون ہے اس کے مطابق ٹرانسفر ہونے چاہیے روٹیشن پالیسی ہم سے کبھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیف مینسٹر اور پرائی مینسٹر ان کا اپنا قانون ہے دوہزار بیس کا جو انہوں نے امینڈمنٹ کیتی اسی حکومت نے کہا کہ یہ چیف مینسٹر اور پرائی مینسٹر کے درمیان سلام روٹیشن پالیسی سے کہ میرے سے پرائی مینسٹر صاحب نے کبھی سلام مشورہ نہیں اس وقت جو انہوں نے آرڈرز کیے تو ہم نے یہی ہمارا پوائنٹ اپ ڈیوئر کے قانون کو فالو کریں اس قانون کو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آہین کا آرٹیکل دو سو چالیس دیکھیں گے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آل پاکستان سروس ہے وہ افسران جو صوبے میں اور وفاق میں سرو کریں گے تو اس کی پروٹیکشن آہین کو بھی ہے اس طرح کی ہمارے صرف یہ ارستہ پرائی مینسٹر صاحب کو کی کنسلٹیشن کریں اور انہوں نے جب وہ ایک ہمیں نوٹفیکشنز آ گئی تو کابینہ کے سامنے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے قانون میں کہ چیف منسٹر گورنمنٹ اس پہ جواب دے بھی گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے ابھی کہ گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ ہم نے کابینہ میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو آئیں ہیں آرڈرز ان کو ہم ایس پروپوزلز لیں اس میں لکھا یہی ہے کہ پروپوزلز دیں گے اور چیف منسٹر کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایک مہینے میں پروپوزلز کا جواب دے گا اور اگر ایک مہینے میں جواب نہیں دیتا ہے تو it is deemed to be approved یعنی disapproval کا پاوت چیف منسٹر کا ہے اس میں اسی کو استعمال کیا ہے کیونکہ قانون کے اندر شک ہے اور استعمال اس لیے نہیں کیا کہ میرا دل چاہ رہا تھا یا مجھے شوق ہو رہا تھا یا مجھے پرڈرگرامنٹ کی پاعت منظور نہیں تھی دو قسم کے افسران چینج کیے انہوں نے پی آئیس یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کے بیس گریڈ کے افسران ایک شیرنگ فارمیلہ اسی قانون کا سیکشن سیون ہے جس میں شیرنگ فارمیلہ ہے اس شیرنگ فارمیلہ کے حساب سے اس وقت اٹھالیس بیس گریڈ کے پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کے اٹھالیس نہیں 67 ساری ہونے چاہیے اور اس وقت ہمارے پاس 18 یا انہیس سے قریب ہیں کوئی 48 کی shortage تھی اور یہ میں چیف جسٹس او پاکستان کو جب میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے انہوں نے اس وقت اٹرنی جنرل پوری ان کے آرڈر میں لکھا ہے حکم کیا کہ آپ ان کے ہمیں کہا کہ ان کو آپ لکھ کے بتا دیں اٹرنی جنرل صاحب کو اگلے دن ہم نے وہ لکھ کے بھیج دیا تارٹینی جنل صاحب کو رٹینی جنل صاحب کو حکم کیا کینکہ یہ جو کمی ہیں افسران کی یہ پوری کرائیں فیڈل درمٹ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اٹھالیس بھیجنے کی بجائے ہمیں چار بھیجے افسران ہم نے بڑی خوشی سے ان کو قبول کیا اور چار نکال دی گئے پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تو ہم نے صوبائی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ چار افسران کو بالکل ایکسپٹ کرتے ہیں جو بیج رہے ہیں لیکن ہم چار سپیر نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں چوالیس اور چاہیے فورٹی فور ہیں جو ہمیں چاہیے ہمیں صوبے کا انتظام سبھالنے کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صوبے صحیح کام کریں اگر آپ کا مقصد ہی ہے کہ حکومت سنگو کسی طریقے سے کرپل کیا جائے تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے دوسرے افسران تھے پولیس سہوز پاکستان چھبیس ڈی آئی جیز یعنی بیس گریڈ کے افسران کی ہمارے پاس سینکچلی جو فیڈل گرمنٹ سے آنے اس وقت بائیس ان نوٹفیکیشن سے پہلے بائیس کام کر رہے تھے کچھ دنوں پہلے پانچ افسران ہمارے یعنی ڈیرھ دو مہینے پہلے بلکہ جہاں میں بھی کھڑا ہوں ڈی آئی جی سکھا کچھ ڈیرھ دو مہینے پہلے یہاں سے فیڈل گرمنٹ نے بلا لیا تھا ہم نے چھوڑ دیا اب انہوں نے جو یہ نیا کیا کہ جی آٹھ ہمارے افسران لے گئے ہیں ساتھ لے گئے اور آٹھ نئے بھیج رہے تھے اس کے بعد ہمارے پاس تئیس رہ جاتے ہیں اگر وہ مان لیتے ہیں اور تئیس میں سے بارہ افسران وہ ہوتے جنہوں نے کبھی سندھ میں سرب نہیں کیا تھا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پولیس افسر جس کو یہ نہیں پتا کہ خیرپر کا ہیں اور بدین کا ہیں اس کو اس نے کبھی سرب نہیں کیا ہو اور میں آدھی فورس یعنی آدھی پولیس سرورس بیس گریڈ والی ایسی آئے جن کو کبھی سندھ میں پہلے انہوں نے آئے نہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ جو آپ نے ساتھ آپ ان سے لے جا رہے ہیں یا آٹھ افسران ان کو ہم نہیں چھوڑتے اس لئے کہ ان کی امی ضرورت ہے اور چار کی شوٹیج ہے نا میں نے کہا چھبیس میں سے بائیس ہیں باقی چار جو آپ نے آٹھ بھیجے ہیں کابینہ نے ان کے سیویز دیکھے مجھے اختیار دیا کہ ان میں سے کوئی بھی چار آپ ایکسپٹ کریں ہم نے وہ چار ایکسپٹ کی تو ہم منہ تو کری نہیں رہے ہمارے صرف یہ بات ہے کہ آپ قانون کے مطابق یہ ٹرانسورس کریں پرائم منسٹر صاحب کچھ چاہیے کہ مجھ سے کسر نہ پہلے کیا نہ اس کے بعد آج تک کیا ہے ہاں میں نے قانون کی پازداری کرتے ہوئے جب میرے پاس کابینہ کا ڈریکشن آئی تو میں نے کابینہ کا وہ فیصلہ سیدھا پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا اس لئے قانون مجھے یہی کہتا ہے پرائم منسٹر صاحب مجھے نہ انہوں نے لکھا انہوں نے کسی اور چیز کا جواب لکھوایا جس میں کوئی سرپیر نہیں ہے انہوں نے ہمیں کوشش کیے سمجھانے کی قانون کو اور آخر میں کہتا ہے روٹیشن پالیسی تو کوئی پالیسی کسی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ قانون کو فالو کرے اور کچھ نہیں چاہیے نہ کسی افسر میں انٹریسٹ ہے پھر کہانیاں یہ بنا دیتے ہیں کہ یہ فلانے افسر میں انٹریسٹ ہے فلانے افسر میں انٹریسٹ ہے انہوں نے تو چار نئے بھیجے ہم نے اسی وقت قبول کیے چار نئے پولیس کے افسر جو ہمارے پر شورٹیش تھی وہ بھی قبول کیے اور ہم کہہ رہے ہیں فورٹی فور پی ایس کے افسر اور بھیجوں میں لیکن سلاح مشورے سے کام کریں جو کہ قانون میں لکھا ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کابینہ جو اس پہ فیصلہ کرے گی کہ وہاں جہاں پہ لوگوں کی انویسمنٹس حراب ہو رہی ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی جو ساری عمر کی تھی وہ اس کے عیوز اگر کوئی پرابٹی لی ہے اور اس میں کوئی ریگلیریٹی ہے اور ایسی ریگلیریٹی ہے جو کہ درست ہو سکتی ہے اگر بیلڈر کی غلطی ہے کسی افسر کی غلطی ہے تو اس کو چزہ دیکھے بیلڈر کی غلطی ہے تو اس سے پرابٹی لے کے اگر وہ درست ہو سکتی ہے تو کابینہ اس پہ غور کر رہی ہے کہ ہم ایک قانون بنائیں اور ہمارے ابھی انیشل سٹیجز میں ہے اس پہ غور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک کمیشن بنائے جائے جو یہ دیکھے اور اس کمیشن کا سربراہ کوئی ریٹائر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہو کوئی اور نہ ہو